غوثِ آزم محمد کے محبوب ہے غوثِ آزم زمانے کے سلطان ہے ایسے بھی کچھ ہمارے پاس اولیاء اکرام بن کر کچھ حضرات پہ رہے ہیں جو سرے سے نمازوں کا اکرام کر رہے ہیں آج ہمارے مرشیدوں کا یہاں کچھ ایسا ہو چکا ہے بازوں کو تمہیں تو میں نے ایسے کہتے ہو سنا بیٹے کیا ضرورت ہے آپ کو نماز پڑھنے کی میں پڑھ رہا ہوں آپ کی نماز موریدوں کو کیا کریں کیا ضرورت ہے آپ کو نماز پڑھنے کی میں آپ کے حصے کی مجھے پڑھ رہنا بلے تو نماز آپ جو بے زکر نہ جو خالی کارباد پہ دہا ہوں کچھ ایسے بھی حضرات ایسے بھی لوگوں کو میں نے دیکھا ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے انبیاء ہوتے ہیں سردارے انبیاء ہوتے ہیں نماز ان کے اوپر مات نہیں بلکہ وہ پنیوخ نماز کی پابندی وہ ہوت کیا کر رہے ہیں تو آج اگر یہ دہتے تیروں کوشید کہ نماز میں تم پر مات ہیں نہ میں پڑھتا ہوں نہ تم پڑھے تو کیا وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے وہ ہر کس اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا اس بات کو یاد رکھیں ہر کس اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہر کس اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا پہلا اگر اللہ کا ولی اگر اسے دیکھنا ہے تو پہلے یہ کہ کوئی شریعت کی پابندی اس کے پاس کی تھی یہ اس کے پاس دیکھو یہ من دیکھو کہ اس کی گاڑی کے پیچھے آردس گاڑی آیا آج پیچھے اور دو چار گاڑی کے یہ من دیکھیا وہ آلہ تو لوگوں کا حضور من کرا رکھئے نہیں دیکھنا ہے تو تقویٰ دیکھو پڑھنے دیکھو سید تائفہ دنید بغدادی رہن بلالے کا ایک واقعہ بتا تھا اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ ایک شخص جو ہے سید تائفہ حضرت جنید بغدادی رہن بلالے کی کرامتوں کے بارے میں بہت سنا تھا ان کی کرامت میں یہ تھی کہ وہ پانی پر چلتے تھے ہوا میں ہوتے تھے اور بہت ساری آدمی جو ہیں کرامتوں کو اس نے سنا تھا تو اس نے کیا عہد دیا کہ میں جنید بغدادی کا مرید بنوں گا کس کا مرید بنوں گا جنید بغدادی کا مرید بنوں گا یہ نیت کر کے کمر بستہ کیا سامن وغیرہ بڑھدہ و پھر چل دیا اس کے بعد ایک معاملہ یہ ہوا کہ جب وہ بیار بغدادی رہن بلالے کے پاس تو وہاں پر کیا ہوا دیوائیت میں آتا ہے کہ تقریباً مہینہ گزر گیا دو مہینہ گزر گیا ایک سال گزر گیا یہاں تک کہ 18 سے 20 سال گزر گیا اب وہ یہ نہیں دے یہ بس سیدوں تائبہ جنید بغدادی کی بات کر رہا ہوں جن کا عالم یہ ہے کہ تصور میں بہت بہا آپ کا مقام و مرتبہ ہے دنیا تصور میں ساری دنیا میں آپ کو بڑھانے دے ہیں جنید بغدادی رہے ہیں تصور میں آپ کو بہت بڑھانے دے ہیں یہ وہ حضور ہے کہ ولی ہی نہیں کر کے ولی کریں کہ جس کو اپنی ملہ ہے خاص سے نہیں اسے کی ولی بنا دیتے ہیں ایسے ولی کی میں بات کر رہا ہوں اور انہیں کی اس بات کو خطے لیسا رکھتے ہوئے میں آپ کو بات بتا اٹھارہ سے بیس سال تک وہ شخص وہاں پر رہا مرید نہیں بنا اٹھارہ سے بیس سال تک ان کے پاس رہا مرید نہیں بنا پھر اس کے بعد سامن وغیرہ پیاد کر کے وہاں سے نکتے لگا تو حضورت جنید بغدادی رہنٹ اللہ نے اچھے بلا کر اسے دراغ دراغ یا آئے تھے کہ کو جاری تک اتنی دور سے آپ آئے تھے آئے تھے کیوں آپ جاری تک وہ کہنی لگا میں سنا تھا آپ کے پاس کرامتیں بہت ہے پانی پر آٹ چلتے ہیں ہوا میں آؤں پڑتے ہیں اور بہت سارے آپ کے جو اہنا کرامتیں جس کو دیکھتے ہیں اس کو جو اہنا کچھ اور یہ بنا دیتے ہیں تو دیکھے کرامت کیا کہا جب بندہ دین ہے دیکھے کرامت آپ کہنی لگا نہیں کوئی بھی کرامت نہیں یہ خواہ اسی لئے آپ کے پاس کرامتیں تو ہے نہیں یہ صرف افوائے سناتوں میں آپ کے تعلق اس لئے آپ کے پاس کرامت نہیں ہے اس لئے میں اس لئے میں اس لئے میں اسے جاتا ہوں تو جنہیں نے بغتادی رہنٹلالے نے اس کو بیٹھا کر کہا کہ 18 ساتھ نے کوئی بھی کرامت نہیں دیکھا ہماری کی اصل آیا کرامت دیکھنے کے لئے کرامت نے نے کہا اس لئے میں جاتا ہوں تو جنہیں نے بغتادی رہنٹلالے اب اس شخص جو فرماتے ہیں اس کو درہ اور سے سنیے گا اور جنہیں نے بغتادی رہنٹلالے نے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لئے یہ ایک مشالے راہ گناہ دی ایک صراب دے دیا کہ اگر تمہیں ولی کی پہچان کرنی ہے اگر تمہیں ولی کو دیکھنا ہے تو سب سے پہلے انہیں کیا دیکھنا ہے جنہیں نے بغتادی رہنٹلالے ہمیں یہ ایک سبت دے کر جا رہے ہیں یہ نصیح دے کر جا رہے ہیں جنہیں نے بغتادی فرماتے ہیں اے شخص بدا 18 سے 20 سال تک کیا آپ پر رہا کوئی کرامت میری نہ کہتی اور کسی زیادہ رہا ہے ذرا یہ کو بتا دے 18 سے 20 سال کے وقت میں میں نے کوئی نماز چھوڑی رہا یہ بتا دے کیا کہا 18 سے 20 سال میں میں نے کوئی نماز چھوڑی ذرا یہ کو بتا دے تو وہ کہنے لگا حضور 18 سے 20 سال کے انتر بس وقت میں نماز کی کیا بات کرو بلکہ آپ کو کوئی تحجید میں میں چھوڑ دی کرنا دیکھا کوئی سنت کو میں نے چھوڑ دی کرنا دیکھا کوئی نفی کو میں نے آپ کو چھوڑ دی کرنا دیکھا تو جنہیں بغتادی نے فرمایا بس کس سے اور تک بڑی جرامت کیا دیکھنا چاہتا ہوں اس سے اور بڑی جرامت میں تجھے کیا دیکھا ہو جو انسان مصطفیٰ کی شریعت پر بابند پر بابند رہے وہی حق دار ہے برایت کا وہی حق دار ہے ولی کہنے کا اسی کو ولی کہا جائے گا جو انسان شریعت کو چھوڑ کر اگر صرف کرتوں دکھاتا پھرے اگر صرف کرامتیں دکھاتا پھرے لیکن اس کے پاس چلیت کی کوئی فاتم بھی نہیں ہے تو یاد رکھ وہ ہر کس بلی نہیں ہو سکتا ہر کس بلی نہیں ہو سکتا اس سے ہمیں کیا سبق پلا جنہیں بغتادی ورحمت اللہ نے یہی تو میں سبق دیا کہ چاہے تو کتنا بھی بڑا ہوا چاہے تو کتنا بھی بڑا کیوں نہ کروں تُو نے میرے بارے بہت سنا تھا میں پانی پر چلتا ہوں لیکن تُو نے اٹھرہ سے دیس سار کلدر کوئی نماز کو چھوڑنے نہیں دیکھا یاد رکھ ولی کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ نمازوں کی سب سے پہلے پاپردی کرتا ہے نمازوں کی سب سے پہلے اس کے پاس پاپردی نہیں ہے یہ بات میں اسی نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج ایسے بھی کچھ لوگ جو ہمارے معاشرے میں ہیں ایسے بھی کچھ لوگ آج دنیا میں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم پر بھی نماز باپ ہمارے مرینوں پر بھی نماز باپ اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کو توفیق عطا فرمائے نیک توفیق عطا فرمائے تاکہ یہ جو کام بہتر مکلنے میں ہیں اللہ نماز باپ بنا دے اسی لئے میں نے یہ آپ کو مشورہ بھی دیا کہ صرف قرامتوں کے زور پر مریض بن ب Paul بہد دیا ہر کس نہیں کرا سکتا اسی لیے بات کا یاد رکھیں اولیاء اکرام کے دامت سے وابستہ رہیں چاہے قادریہ سنسلے اس سے ہو چشتیا سے ہو نقش بندیا سے ہو چاہے کسی اور جنہیں بھی سنسلہ ہو چاہے بندہ نواز کا سنسلہ ہو چاہے کسی اور کسی جنہیں بھی سنسلے ہیں کسی نہ کسی سنسلے سے ضرور وابستہ رہیے گا اگر آپ وابستہ رہیں گے تو شیطان کا کوئی ہمارہ آپ پر نہیں ہوگا یہ بزرگان عبین آپ کو دنیا میں بچا دیں گے اور آخرت میں بچا دیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بزرگان عبین کے نقش قتم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوالہ الحمدللہ ہر زمانے کے آپ رحمت ہے ہر زمانے کے آپ رحمت ہے ہر زمانہ زمانہ ہر زمانہ میرے حضور کا ہے